السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ورب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى يوم الدین اما بعد آج بتاریخ اٹھائیس چار دوہزار بیس رمضان المبارک کے احکام اور مسائل سے متعلق کچھ بنیادی اور ضروری باتیں پیش خدمت ہیں پچھلے دروس میں بھی کچھ باتیں موضوع کی مناسبت سے پیش کی گئی ہے آج کے درس میں بھی کچھ اہم اور ضروری آداب جو سیام سے متعلق ہیں پیش کرنے کی کوشش ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق انایت فرمائے آمین لیکن اس سے پہلے کچھ اہم اور ضروری گزارشات آداب کو بیان کرنے سے پہلے پیش کرنے کا میں نے وعدہ کیا تھا پیشلے درس میں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کے تعلق سے باتیں ذکر کی گئی تھی اور ان میں سب سے آخر میں جو مسئلہ آیا تھا وہ تھا حید اور نفاس کا خون اگر یہ عورت کو آ جائے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور اسے اس کی جگہ پر دوسرے دن میں قضا کرنی ہے یہاں اس مناسبت سے ایک گزارش یہ ہے کہ جب شریعت اسلامیہ جوابت کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے آئے کہ فلان کا روزہ فاسد ہو گیا ٹوٹ گیا تو ہاں دو باتیں سامنے آتی ہیں دو احتمالات سامنے آتے ہیں یا تو یہ کہ وہ کسی حضر شرعی کی وجہ سے فاسد ہوا یہ فاسد کیا گیا توڑا گیا یا بلا کسی حضر شرعی کے روزہ کو توڑا گیا ہے یہ دو حالتیں ہر اس شخص کے اوپر تاریح ہوتی ہیں جس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں کی احکامات الگ الگ اگر کسی عذر شرعی کی بنیاد پر کسی شخص نے روزہ توڑا ہے چاہہ وہ سفر کی وجہ سے ہو بیماری کی وجہ سے ہو یا جیسے کی ابھی ذکر کیا گیا حید اور نفاس کے خون کے آجانے کی وجہ سے ہو ایسی کوئی بھی عذر شرعی اگر کسی انسان کی زندگی میں آئے اور اس کی وجہ سے اسے روزہ توڑنا پڑے تو اگر دن کے کسی بھی حصے کے اندر یہ واقعہ پیش آئے تو دن کا بقیہ حصہ وہ کس طور پر گزارے گا دن کا باقی حصہ وہ کس طور پر گزارے مثال کے طور پر ایک شخص سفر کے لئے گھر سے روانہ ہوتا ہے سہری کھا کر صبح 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 گھر سے نکل جاتا ہے اسے راستے میں لگتا ہے کہ ہم روزہ آسانی کے ساتھ نہیں رکھ سکیں گے بہتر ہے توڑ دینا اس لئے دس گیارہ بجے وہ فیصلہ لیتا ہے اور روزہ توڑ دیتا ہے سوال یہ ہے کہ روزہ روزہ توڑ دینے کے بعد بقیہ دن دن کے باقی حصوں میں وہ کیا کرے کیا نارملی طور پر وہ کھاتا پیتا رہے کوئی مسئلہ نہیں یا احتیاط کرے ضرورت تھی اسے نکھا لیا پی لیا اور روزہ توڑ دیا کیا دن کے بقیہ حصوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھے کوئی حرج نہیں کہ وہ دن کے باقی حصوں میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھے تو اس حوالے سے یا ایسے ہی ہے اگر کوئی شخص حالتیں سفر میں تھا اور دن کے کسی وقت میں وہ اپنے گھر واپس آ گیا اور سفر میں ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا گھر پہنچ گیا تو اگر وہ شخص گھر پہنچا ہوا ہے تو کیا وہ اتمنان سے دو پھر کا کھانا بنوائے کھائے اثر کے بعد پھر کوئی چیز طلب کر لے چائے وغیرہ اور دوسری چیزیں اپنے گھر میں تو کیا یہ ساری چیزیں وہ رمضان کے دنوں میں سفر سے آیا ہوا ہے تو کیا ایسے ساری چیزیں جو عام دنوں کے اندر انسان کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں کیا رمضان کی دنوں میں بھی ایسے ہی ہو کرے گا یا اس سے ہٹ کر کے کوئی طریقہ اسے اپنانا چاہیے کیا چلتا ہے لوگوں کے درمیان کیا چیزیں کھڑا کریتی ہے کھانے پینے سے لوگ کتراتے لوگ بچتے ہیں مایوب سمجھتے ہیں وہ مسافر مایوب سمجھتا ہے یا دوسرے لوگ مایوب سمجھتا ہے دونوں مایوب سمجھتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اکلا اولا نہار فلیأکل آخرا من اکلا اولا نہار فلیأکل آخرا جو شخص دن کے آغاز میں کھانا کھالے تو دن کے آخر میں وہ کھانا کھائے یعنی جس شخص کے لئے دن کے آغاز میں کھانا کھانا جائز اور حلال ہیں شریعت کی زوابط کی روشنی میں شریعت نے اسے اجازت دی اور شریعت کی اجازت کی بنیاد پر اس نے کھانا تناول کیا اس کے لئے جائز اور حلال تو یہ حلت ختم نہیں ہو گئی یہ حلت اس کے لئے دن کے بقیہ حصوں میں بھی باقی رہے گی من اکلا اولا نہار فلیا اکل آخرہ تو اگر یہ عذر ہے اس کے لئے تو اس کے لئے حلال ہے کہ وہ دن کے باقی حصوں میں بھی کھان پھان کی اس سلسلے کو جاری رکھ سکتا ہے حلال کو حرام کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے شریعت نے اس کے لئے جائز خرار دیا اب اس جائز کو نجائز کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی جاتی میں نے مسافر کی مثال لی مریض کا بھی وہی معاملہ ہے اور حیدہ یا نفسہ عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ اس طرح کا اس طرح کی حالت ہو کہ وہ حید کے ایام سے یا نفاس کے ایام سے گزر رہی ہیں تو اب لوگوں کے ساتھ سیری کھائیں لوگوں کے ساتھ افطار کریں پورے دن بھوکے پیاسے رہیں کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اگر وہ کھانا اور پینا چاہتی ہے تو ان کے لئے حلال ہے اور حلال کو حرام نہیں کیا سکتی شریعت میں جو حلال ہے وہ حلال ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے حرام کو نہ تو حلال کیا جا سکتا اور نہ یہ حلال کو حرام کیا جا سکتا اس کا کیا مفہ شیخ من اول نحر فل یا آخر یعنی جس شخص کے لئے حلال ہے کہ وہ دن کے شروع حصے میں کھانا کھائے کسی شریع حضر کی وجہ سے تو اس کے لئے حلال ہے کوئی دن کے باقی حصوں کے اندر بھی کھاتا رہے یعنی ضرورت اسے اگر محسوس ہو رہی ہے کچھ کھانے اور کچھ پینے کی تو اپنے اوپر مشقت لانے کی ضرورت اسے نہیں ہے باقی حصوں میں بھی وہ کھا سکتا ہے بھوکھے رہنا پیاسے رہنا بے وجہ ہوگا کیونکہ دن کا باقی حصہ روزے سے نہیں گزار جا سبتا اور بھوک پیاس بیلا کسی مقصد کے ہو ایسا کچھ شریعت میں نہیں ہے البتہ ایک احتیاط اس میں کرنی ہے کہ لوگوں کے سامنے کھانے پینے کی معاملات کو یعنی اجنبی لوگوں کے سامنے کھانے اور پینے کے معاملات کو کھلے آم نہیں کرنا چاہیے کھلے آم مثال کے تو پر خورتہ پجاما ٹوپی لگائے اور ہوتل میں بیٹھ کے چاہے پی رہے ہیں مسافر ہیں آپ پی سکتے ہیں لیکن کھلے آم آم گزر گاؤں میں اس طرح کے معاملات سے بچنا چاہیے گزرنے والے کو یہ نہیں بتا کیا مسافر ہیں مقیم ہیں تو شریعت اسلامی کے ماننے والوں کی تئی بد ذنی سے بچنے اور بچانے کے لئے اس طرح کا احتیاط بھرت نہ چاہیے تو گچے مسافر ہیں گچے ان کے لئے جائز ہے اور درست ہے اور اجنبی لوگوں کی وہاں بد ذنی لوگوں کی ذہن و دماغ میں آ سکتی ہے کن کے ذہن کو ہم ساف کرتے بیٹھیں گے اس سے بہتر یہ ہے کہ احتیاط سے کام لے اور اگر ایسی ضرورت ہے تو ایسی جگہ میں بیٹھیں جہاں پر لوگوں کا گزر نہ ہو وہاں پر اپنا کھانے اور پینے کے معاملات کو آکے بڑھانا چاہیے دوسری بات بھی بعض اہل علم نے کہی ہے لیکن یہ بات زیادہ راجح اور قوی ہے البتہ اگر بلا کسی شرعی عذر کے انسان نے روزہ توڑ دیا بلا کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ دیا تو روزہ توڑ دینے کا یہ معنی نہیں ہوا کہ جو چیز اب تک حرام تھی اس توڑنے کی وجہ سے اب وہ حلال ہوگی اس کے لئے حرمت اپنی جگہ پر برقرار ہے رمضان کے دنوں میں کھانے اور پینے کی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے صبح صادق سے اور سورج ڈوبنے تک حرام قرار دے دیا ہے اگر دن کے کسی حصے میں کسی انسان نے اپنے اوپر ذاتی کرتے ہوئے ماسیت اور گناہ کا کام کرتے ہوئے کھانے اور پانی پینے کی چیزوں کو تناول کر لیا اور اس سے روزہ توڑ بیٹھا تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب اس کے لئے جائز اور درست ہے اب وہ جو چاہے کھائے جو چاہے پیئے دن کے واقعی حصے کو چونکہ روزہ ٹوٹھی چکا ہے تو اب احتیاط کا کیونکہ گناہگاری کی سلسلے کو بڑھانے کی وجہ ہے اس کو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور توبہ کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان گناہ کے عمل سے باز آ جائے گناہ کے عمل سے باز آ جائے فوری تو پر اپنے آپ کو اسے دور کرنے کی کوشش کریں تو ایسے شخص کے لئے جس نے بلا کسی شریعہ حضر کے روزہ توڑ دیا ہے تو اس شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ دن کے بقیہ حصے کو کھانے اور پینے کی چیزوں کو استعمال کرتے ہو گزارے اس کے لئے جائز نہیں جو حرمت اس کے اس عمل کے پہلے تھی اس عمل کے بعد بھی وہ حرمت اپنی جگہ پر باقی ہے تو اگر ایسا کچھ ہے تو کیا کرنا چاہیے اس شخص کو توبہ کرنا چاہیے اور توبہ کا ایک حصہ یہ ہے کیوں کیا کرے اس سے باز آ جائے فوری تو پر اس چیز کو نہ اختیار کرے اور نہ اس کا حصہ رکھے یعنی فوری تو پر اس سے الگ ہو جائے اور آئندہ کی زندگی میں اس کے ارتکاب سے بچنے کا پختہ حصہ کرے ورنہ اس سلسلے کو اگر جاری رکھتا ہے تو مسلسل محرمات کا ارتکاب وہ کر رہا ہے جسے ایک شخص جھوٹ بولا تو کیا اب دن کے سارے حصے میں جھوٹ بولنا جائز ہوگئے اس کے لئے جائز ہوگے نہیں کہا ایک بار تمہیں آج صبح صبح آج میں بولا تھا تو آج پورے دن بولوں گا جھوٹ بولا تھا آج صبح تو اب پورے دن بولیں گے تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے کھانے اور پینے کی چیزوں کو اگر صبح صبح سویرے اس کے لئے حرام کیا تھا تو دوپہر میں بھی حرام ہیں شام کے وقت میں بھی حرام ہیں رہا ہاتھ نہیں لگا سکتا اسے اپنے آپ کو روک کر رکھ رکھ کوئی بھی نوئیت ہو روزہ توڑنے کی جو بھی نوئیت ہو چاہے وہ کھاپی کر روزہ توڑا ہو یا دیگر اور چیزیں جس کا ذکر پچھلے درس میں کیا گیا ان میں سے کسی کا ارتکاب کر اس نے روزہ توڑا ہو تو اگر اس نے روزہ توڑ لیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ دن کے باقی حصے کو کس چیز میں گزارے گا توبہ کے ساتھ اور دوبارہ کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال نہ کر دوبارہ اس کو استعمال نہ کر اور پچھلے درس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ایسا کرنے والا شخص جو روزہ توڑ دے بغیر کسی عزر شرعی کے تو چار حکام اس پر مرتب ہوتے ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اس دن کو وہ امساق کے ساتھ گزارے یعنی اپنے آپ کو کھانے اور پینے کی چیزوں سے روکتے ہوئے دور رکھتے ہوئے یہ پہلا حکم دوسرا حکم یہ ہے وہ شخص گنہگار ہوگا کیونکہ اس نے مخالفت کی ہے رب کریم کی حکم کی گنہگار ہوگا وہ شخص تیسرا کیا ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس کا اس کا روزہ فاسد ہو جا رہا ہے باطل ہو جا رہا ہے مرتب ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ دن کے باقی حصے کو روک کر گزار ہیں کھانے پینے دیگر اور تمام مفترات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے یہ پہلا مسئلہ ہے جو آج کے درس میں بیان کرنا مقصود تھا کہ اگر کسی کا روزہ فاسد حضر حضر کی وجہ سے حضر شرعی کی وجہ سے یا بلا حضر شرعی کی وجہ سے تو دن کے باقی حصوں کو کیسے گزارے دن کے باقی حصے کو کیسے گزارے اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے یا توڑ دے تو دن کا باقی حصہ کیسے گزارے تو اس کی حکم الگ ہے ایک مسالہ اس سے پہلے کسی درس کے اندر میں نے ذکر کیا ہے دوبارہ میں یاد دھیانی کرانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے روزہ عذر شرعی کی وجہ سے توڑا تو آنے والے دنوں میں جتنے دن کا روزہ اس کا چھوٹا ہوا ہے اتنے دن کی قضا کرے گا اور ایک روایت جو کہ صحیح ہے اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور رمضان مبارک کے کچھ روزے اس کے ذمہ ہیں تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے اس حدیث کو اس حدیث پر عمل کی شکل کیا ہوگی کیا وہ سارے لوگ جنہوں نے روزہ چھوڑا ہوا ہے غزر شریع کی وجہ سے اور رمضان کے گزر جانے کے بعد اگر وہ چند مہینوں کے بعد دنیا سے چلا جا رہا ہے تو کیا اس کی طرف سے یہ چھوٹے ہوئے روزے قضاء کی جائیں گے یا اس کے فورا بعد دنیا سے چلا جا رہا ہے تو کیا اس کے چھوٹے ہوئے روزے اس مطلب ہوگا جو کی حضرت عیش رضی اللہ عنہ سے صحیح ہین میں مروی سامان ہو ولی ہو تو کیسے قضاء کا معاملہ کیسے ہوگا اور کیا قضاء کرنا پھر ضروری ہوگا یا اس کی طرح سے کفار بھی چل جائے گا کیا کرنا چاہئے اگر دنیا سے کوئی شخص چلا گیا رمضان کے بعد اور رمضان میں اس کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں رمضان میں کچھ روزے رہ گئے نہیں رکھ سکے اور رمضان کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے روزوں کا کیا ہوگا اس کے روزے کیا اس کے اولیاء اس کی طرف سے رکھیں گے قضا کریں گے یا نہیں کریں گے مسئلے میں تفصیل ہے جیزا کی اس سے پہلے میں نہیں ذکر کیا تھا مسئلے میں تفصیل ہے اگر وہ رمضان کے معنی بعد افاد پا جاتا ہے اس طور پر کہ اسے قضا کرنے کا وقت نہیں ملتا قضا کرنے کی سہولت اس کے سامنے نہیں آتی اور اس سے پہلے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے قضا کرنے کی سہولت میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ کبھی کبھار چند مہینوں کے بعد کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے پر ان مہینوں میں وہ کیونکہ جس وجہ سے اس نے رمضان کے روزے چھوڑے ہیں وہ وجہ رمضان کے بعد بھی باقی ہیں اور چند مہینوں کے گزر جانے کے بعد وہ فات پاتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ اسے قضا کی سہولت حاصل نہیں ہوئی کیونکہ وہ علت جس کی بنیاد پر اس نے روزہ ترک کیا تھا چھوڑا تھا وہ علت ابھی تک برقرار تھی کمزوری کی وجہ سے ایک شخص روزہ نہیں رکھ پایا نوجوان شخص اور کمزوری بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کے جسم میں غالب رہی کچھ روزے رکھا بڑی مشکل سے لیکن اسے لگا کہ اب ہم واقعی روزے نہیں رکھ سکیں گے رمضان کے بعد جس کے بارے میں یہ امید ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کیے جائے گا اور جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ان روزوں کی قضاء کر لے گا جو روزے کی بنیاد پر رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکا وہ روزے اس کے ساتھ باقی ہے چند وئینے گزر گئے اور روزر اس کا ختم نہیں ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ پورے طور پر اس لائق ہوتا کہ وہ روزے رکھ سکے وہ دنیا سے چلا گیا کیا کہا جائے گا کہ روزہ رکھنا اس کے لئے ممکن تھا یا ممکن نہیں تھا ممکن نہیں تھا تو ایسا شخص جس نے رمضان کا روزہ کسی وجہ سے چھوڑا ہو اور رمضان کے بعد اسے اسے اس کی قضاء کی سہولت حاصل نہ ہوئی ہو قضاء کی سہولت حاصل نہ ہوئی ہو اور دنیا سے یہ سہولت حاصل ہوئے بغیر وہ چلا جائے تو اس کی ذمہ جو قرض ہے چند روزوں کا یا پورے مہینے کا ان روزوں کی قضاء کیا بعد کے لوگ کریں گے یا کچھ اور معاملہ رہے گا ان روزوں کی قضاء کون کرے گا کرے گا کوئی نہیں ان روزوں کی قضاء نہیں ہوگی لَا يُقلِّف اللَّهُ نَفْسًا إِلَّهُ سَعَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ نے لوگوں کو مکلف ان کی عساعت اور طاقت کے اعتبار سے ہونا ہے یہ یہ شخص مستطیح نہیں روزہ رکھ سکے اور اسی عدم استطاعت کی حالت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو شخص روزہ نہیں رکھے کیونکہ یہ فریضہ جو اس کے اوپر آیا پر عدم قدرت کی وجہ سے عدم قدرت کی وجہ سے اس کے اوپر سے ساقت ہو گیا تو اگر کوئی شخص قادر نہ ہو اس فریضے کی ادائیگی پر یہی فریضہ نہیں کوئی بھی فریضہ کسی بھی فریضے کی ادائیگی پر قادر نہ ہو تو اچھی ساقت ہو جاتی یا وہ شخص ٹھیک ہو گیا وہ شخص ٹھیک ہو گیا اور پورے طور پر وہ قادر ہو چکا ہے ان روزوں کے قضاء پر اتنے ایام اسے دستیاب نہیں ہو سکے کی ان ایام میں وہ قضاء کرتا اور اس سے پہلے وہ دنیا سے فوت ہو گیا ماشاء اللہ ایک ٹھیک ٹھاک طبیعت اگ صحیح بلکل درست اور جب وہ اس لائق ہوا کیا وہ روزہ رکھ ہے تو دنیا سے چلا گیا روزہ یعنی اب وہ روزہ رکھ نہیں رہی وہ راہی ملک ملک وقع ہو گیا تو ایسا شخص جس کو اتنا وقت ہی نہ ملا ہو جس وقت کو فا کر کہ وہ ان دنوں کی قضاء کرتا تو ان دنوں کی قضاء اس کے اوپر نہیں ہوگی ان دنوں کی قضاء کا وہ مکلف نہیں رہے گا کیونکہ قضاء کرنے کے لئے جو چیزیں بطور شروط کی ہیں وہ اس کی ہم تو پھر نہیں رہی تو یہ دونوں ہی شکل ہیں اس میں داخل ہیں لیکن اگر کسی شخص کو موقع بھی محسر آیا ہو اتنی ایام بھی ملے ہوں اور طبیعت اور تندرستی کے اعتبار سے جسمانی طور پر وہ اس کا اہل ہے کہ روزہ رکھ سکے خادر ہے اور مہینے پہ مہینے گزر رہے ہیں لیکن وہ شخص تھنڈی کے مہینے کا انتظار کر رہا ہے تھنڈی کا مہینہ آئے گا برسات کا مہینہ آئے گا تو اس میں ہم روزہ رکھیں گے آسانی کے ساتھ ہو کام ہو جائے گا ایسا کرنا جائز ہے وقت موسیقی اس کی قضاء کیلئے وقت موسیقی کشادہ وقت ہے تو اس پر گنہگار نہیں ہے اس پر گنہگار تاخیر پر گنہگار نہیں ہے لیکن اگر وہ وقت ختم ہونے سے پہلے اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے یعنی جو وقت قضاء کے کے لئے رکھا گیا ہے اس وقت کے شروع میں اس نے نہیں کیا بیچ میں نہیں کیا وہ آخر میں کرنا چاہتا ہے جیسا کہ اپنے رمضان کے روزوں کی قضاء شابان میں کیا کرتی تھی ظاہر سے بات ہے شابان میں جو کر رہی تھی شابان سے پہلے بھی دنیا سے جا سکتی تھی تو وہ دن جو ان کے ذمہ تھے رمضان کے وہ باقی رہ جاتے تو کیا اس پر وہ گنے گار ہوگا انسان نہیں کیونکہ اسے جو وقت دیا گیا ہے کشادہ وقت ہے اس وقت کے شروع میں آخر میں بیچ میں طور پر گزار دے اور اس کو آدھ نہ کرے تو وہ شخص گونے گار ہوگا اور اس پر اس کی پکڑ ہوگی دوسرا اگر آدھ بھی کرے تو آدھ نہیں ہوگی لیکن ابھی تو اس کا وقت باقی ہے وقت موسیقی جاری ہے اور اس سے پہلے کہ وہ شخص اس کے کسی بھی حصے کے اندر ان ایام کی قضا کرتا وہ دنیا سے فوت ہو گیا اب ایسی حالت میں اگر اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھتے ہیں تو یہ بہتر ہے افضل ہے اور اس روایت کا یہی مفہوم امات و علیہ سیام سام عنہ والی نہ کہ پہلی حالت جو کہ بھی میں نے ذکر کیا یہ دوسری حالت پر یہ حدیث صادقاتی ہے یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر رمضان کے کچھ ایام رہ گئے تھے جن کا قضاء اس کو کرنا تھا اور وہ نہیں کر سکا تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے قضاء کریں گے اسی طریقے سے اگر اس نے نظر مانا اور نظر پوری کی بغیر دنیا سے چلا گیا تو نظر کی قضاء بھی اس کے اولیاء اس کی طرف سے کریں گے تو فریضہ چاہے وہ رمضان مبارک کے روزوں کا ہو یا نظر کے روزوں کا دونوں ہی روزیں اس میں داخل ہیں اولیاء ان کی طرف سے کر سکتے ہیں تو یہ دوسری حالت رمضان کے روزوں کی یہی حالت یہی حالت جو بھی ذکر کی گئی وہ اس میں داخل نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو غسل جنابت کی ضرورت ہے غسل جنابت اور رات کے وقت میں وہ غسل نہیں کر سکا بلکہ سہری کھانے کے بعد جب رات کا وقت ختم ہو گیا تو وہ جا کر گسل کر رہا ہے وجر کی نماز کی ادائیگی کے لئے کیا وہ شخص گنہگار ہوگا غسل جنابت اگر کوئی شخص فجر قادب کے ختم ہونے سے پہلے اگر نہ کر سکے صبح صادق شروع ہو جائے یعنی روزے کا وقت شروع ہو جائے اور ابھی وہ شخص پورے طور پر طاہر نہیں ہے پاک نہیں ہے تو کیا اس کا روزہ صحی اور درست ہوگا یا روزے پر اس کا کوئی اثر آئے گا ایسا کچھ ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ اس کی روزے کے تہیں آ سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ایسا کی صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ سلیم کے حوالے سے کہ آپ کے اوپر غسل جنابت کا معاملہ ہوتا اور آپ صبح صادق ہو جانے کے بعد غسل فرماتے اس طرح کے واقعات آپ کی زندگی میں پیش آ چکے ہیں بلکہ دیکھا جائے تو امام بخاری رحمت اللہ علی نے اس پر باپ بھی قائم کیا یہ روایت ہے ایک ہزار نو سو اکتیس نمبر کی ایک ہزار نو سو تیس نمبر کی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ باب اختصال صائم حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قان النبی صلی اللہ یدرکو الفجر جنوبا فی رمضان قان النبی صلی اللہ علی سلم یدرکو الفجر جنوبا فی رمضان من غیر حلم فی اغتسل ویسوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں رمضان کے ایام میں وجر کے وقت میں داخل ہو جاتے من غیر حلم یہ جنابت احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتا یعنی احتلام والا یہ جنابت نہیں بلکہ میاں بیوی کے درمیان کے تعلقات کی بنیاد پر یہ جنابت نبی صلی اللہ کو تفایہ تاصل فجر کا وقت ہو جانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ بعد اس کے بعد آپ غسل فرماتے وہ یسو اور روزہ رکھتے دیکھیں اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے نیت اس وقت سے پہلے ہی ہوتی تو جس وقت ہم نیت کر رہے ہیں یہ ابھی فجر کادیب ہے تو صبح صادق شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم نے نیت کر لی اور اس وقت ہم نے غسل نہیں کیا حالت جنابت میں یعنی ابھی غسل کرنا باقی ہے تو ایسے میں اگر کوئی شخص شہری کھانے کے بعد ادان فجر کی ادان ہو گئی اور وہ غسل کر رہا ہے اور اس کے بعد نماز کی ادائیگے کیلئے جا رہا ہے کوئی حرض کی بات نہیں اس کے روزے پر کوئی اثر اس کا نہیں پڑے گا ایک واقعہ بھی اس کے بعد والی روایت کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ حضرت عشر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اسی مسئلے کے لئے تو انہوں نے فرمایا اشہد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکان لا يصبح جنوبا من جماع غیر احتلام میں نبی کریم صلی اللہ کے حوالے سے شہادت دے رہی ہوں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی وجہ سے حالت جنابت کے ساتھ صبح کرتے یعنی صبح آپ پا لیتے غیر احتلام احتلام کے بغیر اس دن کا روزہ رکھتے تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اس بنیاد پر کہ اس نے رات کے وقت میں اس طرح کا کوئی معاملہ کیا اور غسل نہیں کر سکا غسل اس کی ذمہ ہے تو کوئی حرز کی بات نہیں ہے وہ شخص صبح ہو جانے کے بعد یعنی فجر کا وقت ہو جانے کے بعد بھی اگر غسل کرتا ہے اور فجر کی نماز تحارت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے کسی طرح کا کوئی انسان روزہ کا آغاز کرے اور وہ پورے طور پر پاک صاف نہ ہو تحارت کبرا اسے حاضل نہ ہو ضروری نہیں اس کی لئے تحارت کبرا بلکہ وہ ناپاکی کی حالت گرچے اس کے ساتھ قائم ہے سیام اس کا سیام کی عبادت اس کی صحیح اور درست ہوگی تحارت کبرا یہ شرط ہے نماز کی صحت کے لئے سیام کی صحت کے لئے نہیں تحارت کے بغیر اگر کوئی شخص نماز پڑتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی یہ چھوٹے تحارت کے تعلق سے ہے تو بڑی جو تحارت ہے غسل وہ بدرج اولا اس میں داخل و شامل ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ حدث اکبر اگر کسی شخص کو حاصل ہے اور صبح صادق ہو جائے اذان ہو جائے فجر کی اور غسل اس نے نہیں کیا تو کوئی حرص کی بات نہیں ہے وہ غسل کر لے اور نماز فجر کو غسل کرنے کے بعد ادا کرے اس کے سیام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس سے دوسرا مسئلہ بھی کلیر ہو گیا کہ اگر کسی عورت کو غسل کی ضرورت ہے حید اور نباس کی خون کے آنے کا سلسلہ فجر سے پہلے ہی ختم ہو گیا لیکن وہ غسل نہیں کر سکی اور جب انہیں یہ پتا چلا کہ میں بھاک ہو چکی ہوں باقی ہمیں حاصل ہو چکی ہے تو سہری کھانے کی ضرورت انہوں نے محسوس کیا اور سہری کھانے کے ساتھ صبح صادق طلو ہو گیا تو عورت کیا کرے گی وہ غسل صبح صادق ہو جانے کی باعت کرے گی اور نماز صدا کرے گی یعنی اس حالت میں اگر سیام کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا گرچہ ابھی غسل نہیں کیے تھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ان کا روزہ صحیح اور درست ہوگا غسل کے بغیر اس روایے سے پتا چلا یعنی طہارت کبرا کی اگر کسی کو ضرورت ہے اور فجر سے پہلے طہارت نہیں حاصل کر سکے وجر کے بعد غسل کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں ان کی نماز اس طہارت کے ساتھ ہوگی اور روزہ بغیر طہارت کے جو شروع ہوا ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی جس کی طرف اشارہ بھی ہوا ہے کہ اگر روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کسی انسان نے جان بوش کر کے کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ توڑنے والی جن چیزوں کا بیان گزر چکا ہے ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز انسان اپنے اختیار سے قصد اور ارادے سے اگر کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا روزہ واقعی نہیں رہتا ایسے شخص کا روزہ صحیح نہیں لیکن اگر وہ شخص بھول کر کے ایسا کر بیٹھے اگر ان چیزوں کو جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بھول کر کے اگر ایسا ہو یہ غلطی سے ایسا ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ اپنی حالت پر برقرار رہے رب کریم نے اشارت فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطعنا اے ہمارے رب تو ہماری فکر نہ کر اگر ہم بھول جائیں یہ ہم سے غلطی ہو جائے بھول جائیں یہ غلطی ہو جائے دونوں سے کوئی بھی چیز اگر ہو جاتی ہے تو اس پر تو ہماری پکڑ نہ کر اللہ رب العالمین نے اس کی جواب میں کیا کہا قد فعل تو ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ اگر بھول چوک سے کوئی غلطی ہو جا رہی ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی اس لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اور صحیح حدیث حضرت تبور رضی اللہ تعالی انہوں کی صحیح ہے ان کے اندر آپ نے فرمایا من نسی وہو صائم فا اکل او شریب فل یتم صوم فلیتیم صوم فا اینمہ اطعمہ اللہ واسقہ فلیتیم صوم فا اینمہ اطعمہ اللہ واسقہ یہ ستبور رضی اللہ تعالی حدیث سی بخاری اخزار نوس تہتیس کہ اگر کوئی بھول بھول کر کے حالت سیام میں کھا کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کر لے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے کھلایا اور پلایا ہے فا اینمہ اطعمہ اللہ واسقہ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے کھلا اور پلایا ہے تو بھول کر کے اگر کوئی شس کھا لے رہا ہے پی لے رہا ہے تو بھول کر کھانے پینے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا بلکہ اس کا روزہ واقع رہے گا یہ تو اس شخص کے تعلق سے ہے جو بھول گیا اور بھول کے کھا پی لے اور اگر انجانے میں کوئی شخص کھا پی لے یہ خوطہ بھول کر کھانا اور ایک ہے انجانے میں مفتلات سیام میں سے روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے کسی چیز کا وہ ارتکاب کر بیٹھے انجانے میں کیا مطلب انجانے میں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں اس کا حکم معلوم نہیں مسئلہ کا حکم اس کو معلوم نہیں کی یہ چیز کھاؤں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ایک لقمہ کھانے سے کیا ہوتا کیوں اس سے پیٹ بھر نہ گیا تو اگر حکم معلوم نہیں کھانے 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 اور اس انجانے میں وہ ان روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے کسی چیز کو وہ استعمال کر لیا اسے نہیں معلوم تھا کسی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس چیز کا ارتکاب اس نے کیا تو اس کے روزے کا کیا ہوگا دیکھیں اس تعلق سے جو روایت سامنے لائی جا سکتی ہے وہ روایت ہے عدی بن حاتم رضی اللہ دعالانہ کی حقل وشرب حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر اس آیت کریمہ کی تفسیر اس آیت کریمہ کا مفہوم انہوں نے جو سمجھا اس پر انہوں نے عمل کیا یعنی سیکھنے میں کمی اور کوتاہی سے کام نہیں لیا اگر ایک انسان کوتاہی سے کام لے رہا ہے سیکھتا ہی نہیں اس چیز کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کوتاہی کر رہا ہے دوسرا شخص سے کوتاہی نہیں کر رہا ہے وہ سیکھنے کی کوشش پر جہاں تک اس کی کوشش پہنچتی ہے وہاں تک اس پر عمل کر رہا ہے لیکن وہ کوشش اس کی ادھوری اور ناتمام ہے تو ایسے میں اس کے روزے روزے کا کیا ہوگا عدی بن زاہری طور پر متبادر ہیں اگر کوئی شخص اس معنی کو لیتے ہوئی عمل کر رہا ہے اور غلطی پر ہے تو قابل ملامت نہیں ہوگا بلکہ اسے سکھایا جائے اسے بتایا جائے اور اسے علم دیا جائے کہ یہ جو بظاہر اس آیت یا اس حدیث سمجھ میں آ رہا ہے یہ معنی مراد ہے بظاہر جیسا کی لگ رہا ہے وہ ایسا اس سے مقصود نہیں ہے اس سے مقصود یہ ہے تو اگر امت کے کچھ افراد کتاب و سنت کے ظاہری الفاظ اور معنی سے کچھ مفاہیم مستمت کریں اور اس سے کچھ مسئلہ ان کے سامنے آئے اور وہ عربی زبان کے تعلق سے ان کو آگاہی ہو سمجھتے ہو اس کے معنی مفاہیم کو اور اس سے وہ استمباد کر رہے ہیں اس کے اہل ہیں وہ اور اس سے غلطی ہو جا رہی ہے مفہوم کچھ کا کچھ ہو جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں وہ گنہگار نہیں ہوں گے اور اس پر انہوں نے اگر عمل کر لیا ہے تو انہیں سکھایا جائے گا بتایا جائے گا سمجھایا جائے گا تو اس واقعے سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے اپنے تکیہ کی نیچے دو رسیاں رکھ لی ایک رسی کیسی تھی سفید اور دوسری رسی کالی سفید اور کالی کے درمیان جب تک وہ فرق اجالے جو صبح کی سفیدی کی وجہ سے انسان دو چیزوں کے درمیان فرق کر سکتا ہے جب تک اجالہ نہیں ہوا انہوں نے اس کا وقت تب تک کے لئے سمجھا کہ سہری کا وقت تب تک کے لئے ہے نبی کریم صلی اللہ نے انہیں بتایا کہ یہ مفہوم نہیں ہے اس سے مراد صبح صادق اور صبح قادب ہے نبی صلی اللہ نے سکھا ان کو لیکن یہ نہیں کہا کہ جو روزہ آپ نے رکھا ہے اور صبح صادق ہو جانے کے بعد بھی آپ کھانا تناؤل کرتے رہے ہیں آپ اس روزے کے قضاء کر دیں ایسا کہا نبی صلی اللہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی اس سے کیا بتا چلتا کہ اگر کوئی شخص اجتہاد کیا ہے نصوص سے استدلال کیا ہے اور غلطی پہ تو اس کی وجہ سے وہ قابل ملامت شریعت کی نگاہ میں نہیں ہوگا وہ شخص قابل ملامت نہیں ہے تو الحمدلللہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی نے یہی دیا لیکن صحیح اور درست جو مسئلہ تھا وہ آپ نے واضح اور کلیر کر دیا تو یہ مسئلے کا حکم تھا یا وقت کا حکم تھا مسئلے کی جانکاری تھی یا وقت کی جانکاری تھی وقت کی جانکاری کی مصئل تھا اسے بھی پتا چلتا ہے کہ جہالت کا تعلق کس چیز سے مسئلے کی حکم سے ہے یا وقت کی حکم سے ہے یعنی دونوں چیزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ حکم شرعی حکم مسئلے کے تعلق سے یا شرعی حکم وقت معتبر اور وقت غیر معتبر کی حوالے سے ایک شخص کو پتا نہیں چل سکا کی روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ایک شخص کو پتا نہیں چل سکا اور اسے ایسا لگا کہ سورج دوب چکا ہے اور روزہ کھول لیا اور بعد میں پتا چلا کہ ابھی تو دن سورج غروب ہونے میں کافی وقت باقی ہے اور نبی اکریم صلی اللہ سلام کے زمانے میں ایسا مناسبت سے اس کا ذکر بھی آئے تو نبی اکریم صلی اللہ اس روزہ کے قضا کی بات نہیں کی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ نقل کی ہے واقعہ یہ تھا کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار بدلے کی وجہ سے ایک بار بدلے کی وجہ سے صحابہ اکرام کو ایسا لگا کہ سورج دوب چکا ہے اور لوگوں نے افتار کر لیا افتاری کر لی انہیں ایسا لگا کہ یہ سورج دوب چکا ہے فرماتی ہیں بدلے والے دن کے اندر ہم نے نبی اکریم صلی اللہ میں افتار کیا انہیں لگا کہ سورج ڈوب چکا ہے اور افتار کر لیے اس کے بعد سورج نکلا تو سورج نکلا کا کیا مطلب ہوا کہ سورج نکلنے کے بعد کیا ان لوگوں نے کھان پان کا سلسلہ جاری رکھا نہیں کیونکہ ابھی افتار کا وقت ہی نہیں ہوا لیکن نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ افتار کا وقت ہوا کی نہیں ہوا جب غلب ذن اس بات کی طرف لے گیا کہ سورج ڈوب چکا ہے بدلک کی وقت اندھیرہ ہو گیا تو افتار کر لیے آج کی طرح سے اس طرح سے بہت ساری چیزیں وہ نہیں تھی جو دائمی جنتری وغیرہ کی شکل میں موجود ہیں اور لوگ کو ٹائم ٹیبل کی بارے میں جانکاری ہے تو یہ سب چیزیں نہیں تھی تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وغیرہ اور آپ کے ساتھی ہوں نے افتار کر لیا سورج نکل گیا اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ دن کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں کیونکہ اس دن کے قضاء کے تعلق سے نبی اکریم صلی اللہ سے کوئی چیز وارد نہیں اور اسی لئے جو راوی حدیث ہیں حشام ابن عروہ حشام ابن عروہ سے جب پوچھا گیا کیا قضاء کا حکم دیا گیا بعد میں کیونکہ دن ہی میں لوگوں نے روزہ افتار کر لیا قال عبد من قضاء تو ضرور یہ وقال معمر سمعت حشام یقول لا ادری اقضو املا اور معمر حشام سے روایت کرتے ہیں کہ حشام سے جب پوچھا گیا تو حشام کہتے ہیں لا ادری مجھے نہیں معلوم لوگوں نے قضاء کیا کیا اس سے پتا چلا یہ ان کا فتوہ ہے کہ قضاء کرنا چاہیے حشام کا کی قضاء کرنا چاہیے جبکہ ان کے والد جو کی ان سے زیادہ فقی تھے عروہ ابن زبیر وہ بھی تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس دن کی قضاء نہیں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زمانے میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا زید بن وحب نے نقل کیا تو اس موقع پر بھی اسی طرح کی ایک بات پیش آئی پر حضرت عمر نے قضاء کرنے کا حکم نہیں دیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جتنا انسان کے بس میں تھا اتنا انہوں نے کیا جس چیز کی جانکاری نہیں تھی وہ ان کے اوپر سے ہٹا لی گئی معاف کر دی گئی تو معاف ہے تو یہ چیز ان کے اوپر سے معاف ہے تو چاہے حکم کی جانکاری نہ ہو مسئلے کا یا وقت کے تعلق سے جانکاری نہ ہو سکے آغاز وقت یا انتہا دونوں میں سے کسی میں غلطی ہو جائے تو اگر غلطی ہو رہی جان بوش کر کے معاملے کو نہیں لیا جا رہا ہے تو اس طرح کی خلطیاں معاف ہیں اور اس کے تعلق سے کسی طرح کی کوئی پکڑ نہیں ہے تو یہ جو واقعہ بھی میں نے ذکر کیا یہ تو وقت کے تعلق سے تھا کہ دن افتار کے بعد نکل آیا یعنی وقت کسی جانکاری نہیں ہو سکی اور عدی رضی اللہ عنہ کی روایت کا جو وہ کھاتے رہے کیونکہ مسئلہ پورے طور پر وہ سمجھ نہیں سکے مسئلہ پورے طور پر وہ نہیں سمجھ سکے کہ آخر خیت اسود اور خیت ابیت سے کیا مراد کیا ہے کچھ کا کچھ مفہوم انہوں نہیں سمجھ لیا تو یہاں سے دونوں چیزیں کلیر ہوگی کہ اگر جاہل ہے انسان یعنی وقت کے بارے میں اس کی جانکاری نہیں اور غلطی سے وہ صحیح چیز کے علاوہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا روزہ صحیح اور درست ہوگا اس کے اوپر کسی طرح کے کوئی قضا نہیں ہوگی حضرت عمر کی حوالے سے جو واقعہ ہے اس میں وہ فرماتے ہیں لا جانبوش کر کسی حکم کی مخالبت تو نہیں کی جس کی وجہ سے ہمیں قضا کرنی ہو تو اسے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے اور بلا قصد و ارادہ ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اس کا روزہ صحیح اور درست ہے چاہے حکم کے تعلق سے ہو یا وقت کے تعلق سے ہو دونوں چیزوں میں سے کسی کی جانکاری اگر اسے نہیں ہے اور اس کی بنیاد پر وہ شخص کوئی معاملہ کر رہا ہے اور غلطی ہو جا رہی ہے تو اس پر کسی طرح کا کوئی حرج